اسی طرح کے دلچسپ ویڈیو سے لطف اندوس ہونے کے لیے نیوز آن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز وقت پھولیں شکریہ بجلی کا بل آپ کا کتنا ہے میرا بجلی کا بل مسلسل ایک دو مہینوں سے انکریز ہو رہا ہے اور تین ماہ پہلے میرا بجلی کا بل آئی تنگ کے پندرہ ہزار پیا تھا اس کے بعد میرا بجلی کا بل آیا ہے ستائیس ہزار اور اس دفعہ آئی ام نوٹ سیڈیسفائی اس دفعہ اکونجہ ہزار رپیہ اردو میں بولو انگلیش میں یا پنجابی میں اکونجہ ہزار رپیہ یعنی پچاس ہزار اور ایک ہزار اور گھر میں کچھ چلتا بھی نہیں ہے سب ہی نہیں آرہا ساتھ میں فیول جسمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بلا 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 میں تو خیر یہاں پہ لوکل نہیں ہوں آئی ام فرام یوکے میں لندن میں ہوتا ہوں یہاں پہ میں ویسے آیا ہوں اور اس دفعہ میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم یہاں پہ رہ رہا ہوں تو اس سارے نظام کو دیکھ کے اس سارے سسٹم کو دیکھ کے آئی ام نوٹ سیڈیسفائی جس ملک میں جس جگہ یعنی آپ پبلک کو کوئی فانڈ نہیں دیں گے آپ جب وہاں کی عوام کو کچھ نہیں دیں گے کھانے کو پینے کو یہاں ان کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں یہ بجلی کا بل یہ جو بجلی ہے گیز ہے پانی ہے یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں اگر آپ ان چیزوں کو بنیادی ضرورتوں کو انسانوں سے دور کر دیں گے انسان کو بنیادی سورتیں نہیں دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ سارا کچھ کلیپس ہو جاتا ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں سب کچھ کلیپس نہ ہو جائے لوگ روڈوں پہ نہ نکلائیں لوگ سڑکوں پہ نہ نکلائیں لوگ نکل رہے ہیں سڑکوں پہ بجلی کے بلکے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو چیزیں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں میں امیجن بھی نہیں کر سکتا جس جگہ سے میں یہاں ہوں جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ ہمیں سہولیات ہی سہولیات ہیں اگر ہمارے پاس جوب نہیں ہے تو ہمارے اکاؤنٹس میں یہاں تک کہ کرونا میں میرے بڑے بائی اور میری آدھی فیملی وہاں پہ ہے کینیڈا میں تو کرونا میں ساڑھے چار چار ہزار یو ایس ڈالر بغیر کہنے کے جتنے بھی ہمارے گھر کے فیملی میمبر تھے انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس میں ڈال دیئے ہیں میرا وہاں پر گاڑیوں کا کام ہے وہاں پہ سہول سال میں لندن میں اور میں نے ان سے کرونا میں لون مانگا یوکے والوں سے مجھے پچاس ہزار پاؤنڈ انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور پانچ سال تک میں ان کو نہیں دوں گا اور پانچ سال کے بعد زیرو ٹرسٹ پے انہوں نے مجھے بولا کہ پانچ سال کے بعد ہمیں آپ بغیر سوت کے یہ پیسے واپس کر دیں کیسی سے اُلتے ہیں یار وہ بھی اسی دنیا میں ہیں کلمہ گو نہیں ہیں وہ بھی اسی میٹی سے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اسی پلینڈر میں رہتے نہیں ہیں کہ وہ ماز میں رہتے ہیں کہ ہم وہ ماز میں رہتے ہیں وہ بھی اسی پلینڈر میں ہیں بارحال آپ آورسیز پاکستانی ہیں حکومتیں جو بھی آتی ہیں ان کو آپ سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں اگر آپ حکومت سے امید لگائیں گے تو کیسے چلے گا ہم سے امیدیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم وہاں سے ریمیڈیز بیعیتے ہیں ہم وہاں سے پیسہ بیعیتے ہیں امریکہ سے کینڈا سے لندن سے پوری دنیا سے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاہور ائرپورٹ پہ میں جب بھی آتا ہوں میں لاہور ائرپورٹ پہ آتا ہوں ہمارے ساتھ اینیمرز جیسے کہ کسی جانور کو ٹریٹ کیا جاتا ہے یار آپ لوگ دنیا کے ساتھ نہیں نہ چلیں گے قسم خدا کی آپ اگر پوری دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو آپ لوگوں کی تباہی ہے آپ دیکھیں چائنہ کہاں پہنچ گیا ہے آپ دیکھیں ایران کہاں ہے اقتصادی پبندیاں ہیں لیکن ایران میں لوگ خوشحال ہیں آپ افغانستان کو دیکھ لیں آپ سری لنکا کو دیکھ لیں آپ بنگرہ دیش کو ہم میری 53 ایج ہے اور ہم کہتے ہوتے تھے بنگرہ دیش کو دو ٹگے کے لوگ ایک ٹگے کے لوگ اور بابا اب ان کا ایک ٹگہ تو ہمارے کتنے پیسے بن رہے ہیں بنگرہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہم سے انڈیا تو ہم سے ہے ان کا تو جی ڈی پی بہت زیادہ ہے میں تو یکے میں ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پورے یکے میں انڈینز لوگوں کے نے اپنا کاروبار سمالا ہوا یہاں پہ اب دبائی چلے جائیں آپ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں آپ تو چاند پہ پہنچ گئے ہیں بلکل اور آپ کو پتہ ہے آپ کا پاکستانی کو چینل تھا میں کسی دن ایک شادی پہ تھا انگیج وہاں پہ مودی صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہ یار ان لوگوں کو چھوڑ دو ان لوگوں کے ساتھ اب ہماری لڑائی نہیں بنتی ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی جگڑا نہیں بنتا یہ لوگ تو خود گرے پڑے لوگ ہیں مرے ہوئے لوگ ہیں مرے ہوئے لوگوں کو ہم نے کیا مارنا یہ میں نہیں کہا رہا آپ میڈیا چیک کریں آپ گوگل میں جائیں آپ یوٹیوب میں جائیں بہرحال ای ڈانٹ لائک دس سسٹم اور میں کیا بولوں کیا پروڈیکشن کر رہے ہیں آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ بہتری کی امید ہے مجھے کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی مجھے یہاں پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی جب تک خدا کی قسم جب تک ہم اپنے یہ پاکستانی جو پیپل ہے جب یہ پاکستانی عوام ہیں جب تک ہم ان کو پرائیٹی نہیں دیں گے جب تک ہم ان کو بنیادی سہولتیں نہیں دیں گے میں ایک ہیپیٹیڈیس سی کا پیشنٹ ہوں ایک لاکھ پاؤنڈ ایک لاکھ پاؤنڈ کا میرا علاج گورنمنٹ آف برطانیہ نے سہو تھال ایلنگ ہاسپیٹل میں میرا علاج فری ہوا ہے ایک لاکھ پاؤنڈ کا میرا علاج انہوں نے فری کیا ہے کہ میں وہاں پہ رہ رہا تھا برحال جب تک آپ یہاں پہ عوام کے ساتھ محبت نہیں کریں گے جب تک آپ پاکستانی عوام کے ساتھ پیار نہیں کریں گے یہاں پہ کوئی اچھی تبدیلی نہیں آئے گی یہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے مل کے چلیں گے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے ہم دنیا سے ہٹ کے نہیں ہیں خدا کی قسم آپ پوری دنیا کے ساتھ کمپیر کریں پوری دنیا کے ساتھ آپ نے آپ کو کمپیر کریں کتھے چلے گئے یار تو اڑا ڈالر تو اڑے پاکستانی کرنسی دا کتھے چلا گیا ریٹ میں نے یہاں یہی کچھ کہنا ہے بس مونفرید دلچسپ اور ہر دنگیز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے نیوز آن کو سبسکرائب کریں اور پیڑ آئیکن کو کلک کریں شکریہ